سینئر صاحبی تجزیہ کار مجیبور رحمان شامی صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا شامی صاحب یہ سازش کے بیانیے کو لے کر فوج اور تحریک انصاف میں ایک تضاد سامنے آ گیا ہے ہم نے دیکھا آپ کے پروگرام میں ڈی جی آئیس پی آر نے واضح کیا کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے نیچنل سیکیارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں تمام سرویسز چیفز کی جو رائے تھی اس رائے کی بنیاد پر میں بات نہیں کر رہا بلکہ انٹیلیجنس کی جو ریپورٹیوز کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ملے سازش نہیں تھی تو تحریک انصاف کیوں بار بار اس چیز کو زبردستی منوانے میں لگی رہی ہے کہ سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے اس کا جواب تو تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے جہاں تک سیکورٹی امور کا تعلق ہے جب فاج پاکستان کی طرف سے ایک بات کہی جائے گی تو اس پر پوری توجہ سے غور ہونا چاہیے دھیان دینا چاہیے اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے تو ضروری بات نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے یا کسی کانٹروورسی میں اُلجا جائے تو تحریک انصاف کے جو دوست اس کانٹروورسی میں اُلج رہے ہیں سیاسی معاملات سے جوڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات ہیں یہ سیاستدانوں کو آپ حل کرنے دیں یہ بات تو درست ہے کہ سیاسی معاملات سیاسدانوں کو حل کرنے چاہیے اور سیاسی معاملات میں کسی دوسرے ادارے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے نہ بحث میں اُلج نہ چاہیے لیکن یہ معاملات تو سیاسی نہیں ہے نا جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں اس کو زیر بحث لائے اور پھر اس پر اس پر مقاعدہ رائے زانی وہاں ہوئی اور اس کے بعد ایک فیصلہ بھی کیا گیا اگر اس فیصلے کی اطلاع کسی کو ہوتی ہے یا اس ڈسکشن کی بات ہوتی ہے تو سیاسی بات تو نہیں ہے اب سیاسی بات جو ہے معاملہ تو بہت آگے نکل گیا ہم گیا ہے ساپ نکل اب لکیر پیٹا کر اب اتنا اُلجاؤ پیدا کرنے سے تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آئے گا اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیا آئے گا تو بہتر ہوگا کہ آگے کی طرف دیکھا جائے آگے بڑھا جائے اور غیر ضروری بیس و تمہیز سے گوریس کیا جائے حسد عمر صاحب بھی اس سے گوریس کریں اور عمران خان صاحب سے بھی دس پرستہ گزارش ہے کہ اس پہ نظر سانی کریں جو بات ہو چکی وہ ہو چکی اب انہیں خود ایک عدالتی کمیشن بنانا چاہیے تھا جو وہ نہیں بنایا تو انہوں نے خود موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گوا دیا تو اب اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ حاصل نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے اوپن ہیرنگ یہ بات تو ختم ہو گئی نا جب آپ یہ تو اب بڑی پرانی بات ہو گئی ہے یہ قصہ ماضی بن چکا آپ یہ سارا احتمام تو خود کر لینا چاہیے تھا نا عمران خان صاحب کو وہ ودیر اعظم تھے یہ فیصلہ کر لیتے کمیشن بنا دیتے اوپن ہیرنگ کرا لیتے لیکن انہیں اثر نہیں کیا جب خود نہیں کیا تو آپ کوئی دوسرا کیوں کرے گا اور ان کی شراج کیوں مانے گا اور ان کی بات کی طرف توجہ کیوں دے گا واضح پاکستان میں تو یہ بات کہی ہے کہ انہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے اگر حکومت کوئی اس کا احتمام کرنا چاہتی ہے تو کر لے لیکن حکومت تو اس وقت شہواز شریف صاحب کی ہے جو مخالف ہے عمران خان صاحب کے تو جو کام عمران خان صاحب نے خود نہیں کیا تو شہواز شریف صاحب ان کے لیے کیوں کریں گے اور ان کی بات پر توجہ کیوں دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اور بہت سے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کو منظم کریں ابھی زمنی انتخابات آ رہے ہیں ان کی تیاری کریں پیرام انتخابات کی تیاری کریں ان کا ایک بڑا حلقہ اثر ہے ایک بڑی جماعت کے اثر براہ ہے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی بات سنتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں تو ان کو چاہیے ان کی حفاظت کریں ان کو سرگرم رکھیں اور ان کو ووٹ تک لے کے جائیں اور اپنی طاقت جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اس کا اظہار کریں تو کیوں اس کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنی توانائی کو لیکن شامی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام سازشی بیانیے کو لے کر ایفیکٹ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن ایک چیز جس نے اس عوام کو ایفیکٹ کیا ہے اور بڑے برے طریقے سے جنجھوڑا ہے سر وہ ہے آج کی مہنگائی موجودہ حکومت ان چیلنجز کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ایک سال کامیابی سے گزار سکتی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں پولیٹیکلی اگلے الیکشنز میں بھاری قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے اس کی سر دیکھیں حکومت تو اگلی ہو یا پچھلی ہو حکومت تو گئی بھاڑ میں ہیں ہمیں ریاست کی فکر کرنی چاہیے اس وقت جو بہران ہے وہ ریاستی بہران ہے اور جب علمان خان صاحب حکومت کر رہے تھے اس وقت ان کی اپوزیشن جو تھی ان کے درمیان کوئی تعلقاتِ کار قائم نہیں ہو سکے اور آج کی جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان بھی تعلقاتِ کار قائم نہیں ہیں ان دونوں کو گھوٹ کرنا چاہیے یہ گزشتہ کئی اشروں سے ہم جو بے احتیاطی کرتے رہے ہیں ہم جو خرچے بڑھاتے رہے ہیں ہم جو اپنی آمدن جو ہے اس سے زیادہ اخراجات کرتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے ہمیں کمر حمد کسنا ہے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے دنیا کی کوئی حکومت آ جائے جو پٹرول ہے وہ بین القومی منڈی سے کم قیمت پر نہیں بیچ سکے گی مہنگائی آئے گی بجلی بھی مہنگی ہوگی کھیل بھی مہنگا ہوگا تو مقابلہ کرنے کے لیے سکت پیدا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آزمائش کا عرصہ مختصر ہو اس کے لیے ہم سب کو قومی سطح پر بیٹھ کر غور خوص کرنا چاہیے سر جوڑنا چاہیے یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے نہ حکومت بدلنے سے یہ معاملہ ٹلے گا یہ ٹلے گا حمد سے ٹلے گا میند سے ٹلے گا اور وقت لے گا دیکھیں حکومت تو اگلی ہو یا پچھلی ہو حکومت تو گئی بھاڑ میں ہیں ہمیں ریاست کی فکر کرنی چاہیے اس وقت جو بہران ہے وہ ریاستی بہران ہے اور جب عرمان خان صاحب حکومت کر رہے تھے اس وقت ان کی اپوزیشن جو تھی ان کے درمیان کوئی تعلقات کار قائم نہیں ہو سکے اور آج کی جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان بھی تعلقات کار قائم نہیں ہیں ان دونوں کو گھوٹ کرنا چاہیے یہ گزشتہ کئی اشراں سے ہم جو بے احتیاطی کرتے رہے ہیں ہم جو خرچے بڑھاتے رہے ہیں ہم جو اپنی آمدن جو ہے اس سے زیادہ اخراجات کرتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے ہمیں کمر حمد کسنا ہے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے دنیا کی کوئی حکومت آ جائے جو پیٹرول ہے وہ بینل قومی منڈی سے کم قیمت پر نہیں بیچ سکے گی مہنگائی آئے گی بجلی بھی مہنگی ہوگی کھیل بھی مہنگا ہوگا تو مقابلہ کرنے کے لیے سکت پیدا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آزمائش کا عرض کا مختصر ہو اس کے لیے ہم سب کو قومی سطح پر بیٹھ کر غور خوص کرنا چاہیے سر جوڑنا چاہیے یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے نہ حکومت بدلنے سے یہ معاملہ ٹلے گا یہ ٹلے گا ہمت سے ٹلے گا میند سے ٹلے گا اور وقت لے گا دیکھیں حکومت تو اگلی ہو یا پچھلی ہو حکومت تو گئی بھاڑ میں ہیں ہمیں ریاست کی فکر کرنی چاہیے اس وقت جو بہران ہے وہ ریاستی بہران ہے اور جب عرمان خان صاحب حکومت کر رہے تھے اس وقت ان کی اپوزیشن جو تھی ان کے درمیان کوئی تعلقاتِ کار قائم نہیں ہو سکے اور آج کی جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان بھی تعلقاتِ کار قائم نہیں ہیں ان دونوں کو گھوٹ کرنا چاہیے یہ گزشتہ کئی اشروں سے ہم جو بے احتیاطی کرتے رہے ہیں ہم جو خرچے بڑھاتے رہے ہیں ہم جو اپنی آمدن جو ہے اس سے زیادہ اخراجات کرتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے ہمیں کمرے حمد کسنا ہے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے دنیا کی کوئی حکومت آ جائے جو پیٹرول ہے وہ بینل قومی منڈی سے کام قیمت پر نہیں بیچ سکے گی مہنگائی آئے گی بجری بھی مہنگی ہوگی کیل بھی مہنگا ہوگا تو مقابلہ کرنے کے لیے سکت پیدا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آزمائش کا عرض کا مختصر ہو اس کے لیے ہم سب کو قومی سطح پر بیٹھ کر غور خوص کرنا چاہیے سر جوڑنا چاہیے یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے نہ حکومت بدلنے سے یہ معاملہ ٹلے گا یہ ٹلے گا حمد سے ٹلے گا میند سے ٹلے گا اور وقت لے گا موسیقی